اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے جو انسانی جانے وہاں ضائع ہوئی ہیں مسجد کے اندر اور جس ویشیانہ طریقے سے وہاں پر دہشتگردی کا یہ عمل ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آج بھی دہشتگردی کا شکار ہے پاکستانیوں نے چاہے وہ سیویلینز ہوں یا ہمارے آمڈ فوسز ہوں وہ پولیس سے ہوں یا ملٹری سے ہوں یا کسی بھی ایجنسی سے ان کا تعلق ہو ہماری قوم نے بہت بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور میں جس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں وہ جماعت تو دہشتگردوں کے نشانے پر ہے میں جب یہ بات کرتی ہوں تو یہ بیان نہیں ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے پاکستان میں تو کیا دنیا میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اپنے ملک کے اندر دہشتگردوں کے تھریٹس کا مقابلہ کر رہی ہے ہم نے شہید محترمہ بن عظیب بھٹو صاحبہ کو کھویا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی کارکنان کو کھویا ہم آج بھی جب الیکشنز میں جاتے ہیں تو اسی تھریٹ کو فیس کرتے جاتے ہیں کہ ہمیں دہشتگردوں کا مقابلہ سامنا ان الیکشنز میں چاہے وہ پچھلے ہو یا اس سے پچھلے ہو ہمیں باقاعدہ نام سے دھمکیاں دی جاتی ہیں ہمارے لیے میسیجز آتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے جمہوریت کو اور اس ملک کے سسٹم کو اپنا لہو دیا ہے ہم آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے اور اتحاد کی ضرورت ہے یہاں میں سن رہی تھی کہ مجھ سے پہلے مہر صاحب نے بھی بات کی میں ان کا اترام کرتی ہوں انہوں نے کہا پچھلی باتیں بھول جائیں سر پچھلی باتیں بھولنی ہی چاہیے مگر آپ مجھے بتائیں کہ جو بیج یا جو بنیاد آپ رکھ رہے ہیں اس بنیاد کے نتائج آپ کو جو بعد میں اور آج کے حالات میں مل رہے ہیں تو پھر پرانی باتیں آدھ آتی مگر وہ بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں جب ابھی ماضی قریب میں یہ کہا گیا کہ اتنے ہزار لوگوں کو لا کر سیٹل کرنا ہے تو کیا اس وقت یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کس قسم کے لوگوں کو سیٹل کرنا ہے جب ہماری حلقوں میں یہ بات ہو رہی تھی میری جماعت کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں نے ہماری سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اندر اس کنسان کا اظہار کیا کہ ہمیں ری ایمرجنس ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں ہمیں خطرہ بھی نظر آ رہا ہے ہم پرانی باتیں اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں کسی پہ تنقید کرنے کا شوق ہے جب ایک دن میں سو لاشیں اٹھاتے ہیں اور وہ لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے صرف اب قربانیاں ہی دینی ہے پاکستان کے لوگوں کو امن چاہیے سپیکر صاحب اور اس امن کے لیے نیریٹیف چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ نراز ہیں ہم سے دہشتگرد دہشتگرد ہے وہ کسی کا بھائی نہیں ہے وہ میری بہن آپ کی بہن میری بیٹی آپ کی بیٹی ہمارے بچوں کو مار رہا ہے ہمیں کس قسم کی ہمدردی دکھانی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ اور دکھا بھی کیسے سکتا ہے کوئی سر یہ نیریٹیف ہے یہ جب نیریٹیف بنتا ہے تو نیریٹیف کے اثرات کہیں سالوں میں مرتب ہوتے ہیں آج ہم کہہ دیں کہ جی جنرل زیا بھی پرانی پرانا قصہ ہے لیکن جنرل زیا الحق کی کرتوتوں سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے so we can't forget that dark chapter we can not forget that dark chapter in the history of پاکستان یہ ہم کیسے بھول جائے ہماری تین نسلوں نے بھگتا ہے اس ڈیوائیڈ کو بھگتا ہے نسلوں کو رنگ پر قبیلے پر مسلک پر لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور اب ایک نیا نیریٹیو ہے کہ یہ تو ناراض ہے اور ان کو کروزگار دو ٹھیک کر دو these are not narratives that will help us ہم نے ستر اسی ہزار لوگ قربان کیے اس امن کے لیے جسے ایک جو ہے وہ executive کی position پہ بیٹھنے والا ایک statement سے اڑا دیتا ہے میں اسی house میں تھی سر میں اسی house میں تھی جب دہشتگردوں کو شہید کہا جا رہا تھا میں اسی house کا حصہ تھی میں سن رہی تھی ہم اب لہو دے دے کے تھک چکے ہیں speaker صاحب it is time for us to not only build the right narrative but to also implement and work on that national action plan the 20 points of national action plan are very important to remember اور جو اس national action plan سے ہٹ کر بات کرتا ہے اسے اب امن ہمارا عزیز نہیں ہے سر اب دیکھیں سیاست بھی ہوتی رہے گی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی constituency بنائے گا ان حرکتوں سے تو اگر وہ constituency میں یا constituencies بنائے گا اور کسی ایک جگہ سے وہ اپنی سیٹے جیتے گا تو وہ صورت اللہ والم نہیں ہے کہ میں رہا ہوں گھر والوں کو کیا بولوں جنہوں نے اپنے پیارے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے وقت کھوئے ہیں اور دنیا میں ایک غلط پرسیپشن مسلمانوں کے لیے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکیوں سر ہم پاکستانی ریزلینٹ ہیں ہم قربانی دینا جانتے ہیں بڑھ ہمارے لیے امتحان بہت ہو گئے اب ہمیں اپنے فیصلے لینے ہوں گے اور کلیریٹی کے ساتھ there can't be a confusion we can't be dictated who's good and who's bad whoever kills our pakistanis whoever kills the citizens of this country is a killer and a killer is a killer وہ good یا bad میں تقسیم نہیں ہو سکتا and as you know آج بھی زندگی کے معاملات تو چلتے ہیں آپ کو بھی اس قرسی پہ بیٹھنا پڑڑا ہے لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بھی کتنی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے کیونکہ آپ بھی اس جماعت سے آپ کا تعلق تو ہے جس کی جہاں لاشیں اٹھا کر ہم اپنے شہیدوں کے مزاروں پر لے جا کے وہاں آہاتے میں ہم نے جو 18 اکٹوبر کے سانے میں دہشت گردی کی وجہ سے جو شہید ہوئے وہ لاشیں آپ بھی دفنا کر آئے ہیں تو لہو تو بہت دی ہے اور صرف پھر ان تمام قربانیوں کے بعد وہ جو پھر میں کہوں گے کہ کوئی بہاں سے کہہ دے گا کہ پرانی بات ہے سر مگر 27 جینری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اور سابق صدر ہے اس ملک کے ان کو ان کے اوپر ایک گھنانی الگیشن لگا دی جاتی ہے اور گھنانی الگیشن لگانے والے وہ ہیں جو دہشت گردوں کے سر پرست ہیں گھنانی الگیشن ان پر لگانے والے وہ ہیں جو دہشت گردوں کے فسلیٹیٹرز ہیں اور جس جماعت کو جس فیملی کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے اس طرح کی جھوٹی فیبرگیٹڈ گھٹیا الگیشن سے وہ خطرات بڑھ جاتے ہیں تو اگر سر وہ کہتے نا کہ اگر شکل اچھی نہ ہو تو انسان مو سے بات اچھی کرے تو اگر آپ کے پاس عقل نہ ہو تو آپ چھپ رہیں کیونکہ یہ ملک متحمل نہیں ہے انتشار کا اس ملک کو اتحاد کی یونٹی کی ضرورت ہے اس ملک کو اپنے بچوں کو اپنے ماں کو بہنوں کو بزرگوں کو اب حفاظت دینے کی ضرورت ہے ہماری آپسی یہ جو ایک انتشار کی کیفیت جو ایک شخص چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہو صرف اس لئے کہ وہ اپنے سٹینڈل سے آپ کی اور میری نظر ہٹانا چاہتا ہے اس ملک کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے سر it is it is really not fair for a country like Pakistan who's been a victim of terrorism who continues to fight terrorism کہ ہم اب بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ میں بالکل اگری نہیں کرتی اس بات سے کہ اگر کسی نے نو مہینے دس مہینے پہلے ایک بنیاد ڈال دی اور لوگوں کو یہاں کے سٹل کر دیا اور آپ پھر کہیں اس کے ریپکشنز ہمیں نہیں یاد دلانے چاہیے سر ریپکشنز ہمارے اسی نیرٹیف کی وجہ سے ہیں سو میں سب سے التجاہ کروں گی ایوریون سٹنگ ہر کہ ہمیں اپنے ملک میں سب سے پہلے امن لانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے لئے کیا کوئی سوچ رہا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے اسی ہزار قربانی ہم نے اسی ہزار جانے دی ہیں قربانیاں دی ہیں ہمیں پتا ہے we don't have to tell the people we have and it is time کیونکہ اگر ہم چپ رہیں گے ہماری یہ space shrink ہوتی جائے گی we should now speak for ourselves our freedoms our security and speak with clarity there should be no confusion there should be no confusion we should be crystal clear that this is Pakistan یہ ہماری red line ہے یہ جو red line red line کر رہے ہیں نا اس ملک کی security ہماری red line ہے اس میں جو دہشتگردی کرے گا اسے ہم دہشتگرد ہی کہیں گے اور جو اس کی سرپرستی کرے گا ہم اسے بھی دہشتگرد کہیں گے اور جو دہشتگرد ہے جو دہشتگرد ہے